ہمارے پاس کون کونسی اپشنز اریلیبر ہیں اور کون کونسی اپشنز کو ہم یوز کریں گے اپنے ڈیویلپنٹ کے انوارمنٹ کے لیے تو سب سے پہلے ہمارے سکرین کی لیفٹ سائیڈ پہ ہمیں ریسنٹ کا یہ ٹیک شو ہو رہا ہے ریسنٹ میں ہمارے جتنے بھی ریسنٹ پروجیکٹس ہوں گے جتنے بھی ریسنٹ فائلز وہ اپنے اپن کیوں گی وہ ہمیں شو ہو رہی ہوں گی چونکہ بھی میں کوئی فائل کریٹن گی تو میرے ریسنٹ کے Brazilian پرپائلٹ میں ہے مجھے کچھ کچھ بھی شو نہیں ہو رہا اس کے ساتھ ہمارے پاس اپشن ہے اپن کا اپن میں جتنے بھی آہ میرے لیسنٹ پروجیکٹڈ میں لگوں جو میں کر رہا ہوں ان پروجیکٹس کو اپن کرنا ہے ان فولڈرز کو اپن کرنا ہے تو میرے پاس اپنی اپشنز Wirims ایٹ کے لیفٹ سائیڈ پہ میرے پاس فائل کا اپشنقول ہے تو فائل کے پیلٹ میں میرے پاس نیو اور اوپن کیم تو اگر اسی طرح سے جب آپ نے کوئی پروجیک کریئٹ کرنا ہے تو آپ ان اپشنز کو یوز کریں گے اگر آپ نے کوئی پروجیک اوپن کرنا ہے تو آپ ان اپشنز کو یوز کریں گے اس کے ساتھ میرے پاس ہے ایڈٹ کا ایڈٹ پہ اگر میں کسی فائل پہ جانا چاہتا ہوں کوئی فائل فائنڈ کرنا چاہتا ہوں یا کسی فائل کے اندر میں کچھ فائنڈ کر کے اسے ریپلیس کرنا چاہتا ہوں فائلز میں کچھ فائلز کے اندر فائلز کرنا چاہتا ہوں اسے ریپلیس کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ہی پیلٹ میں میرے پاس اپشن ہے ویو کا ویو میں میرے پاس سب سے پہلی چیز آ رہی ہے سلوشن ایکسپلورر کی سو وٹ اس سلوشن ایکسپلورر سلوشن ایکسپلورر بیسیکلی آپ کی ڈاریکٹری ہے جہاں آپ کی تمام فائلز پڑی ہوئی ہیں اگر آپ ویب ڈیویلپنٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایسٹی میل کی فائلز ہیں کوئی سی ایس ایس کی فائلز ہیں تو وہ آپ کا سلوشن ہوگا اور جو چیز کو شو کر رہی ہے وہ آپ کے پاس ایکسپلورر ہے اسے ہم سلوشن ایکسپلورر کہتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس ویو کے پیلٹ میں ہمارے پاس ہے ٹیم ایکسپلورر یعنی کہ اگر آپ کسی ٹیمز کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہیں ایک ہی تو آپ اپنے پورے کورڈ کو ایک جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیم ایکسپلورر کے اپشن کو یوز کرتے ہوئے ایک ہی جگہ پر اپنا کورڈ مرچ کر سکیں اسی طرح سے ہمارے پاس سرور ایکسپلورر ہے اگر آپ کا ڈیٹا بیس کوئی ایمیس ایس کیوئل آن لائن سرور پر ڈیپلائیڈ ہے اپنے کنیکشن یہاں سے مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اپشن کو یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ اپشنز ہیں جنہیں آپ یوز کر سکتے ہیں ایرر لسٹ پر آپ اپنے کمپائل کورڈ کا ایرر چیک کر سکتے ہیں کتنے ایررز ہیں اس پر اوٹپوٹ میں آپ اوٹپوٹ چیک کر سکتے ہیں تو یہ اپشنز میرے پاس آویلیبل ہیں اسی طرح سے پروجیکٹ میں ابھی پروجیکٹ میں مجھے کوئی اپشنز رہنی ہو رہے گئی کیونکہ میں نے کوئی پروجیکٹ شروع نہیں کیا جب میں کوئی پروجیکٹ شروع کروں گا تو میرے پروجیکٹ سے لیٹی مجھے یہاں پر اپشنز رہوں گے اس کے ساتھ ہے ڈیبگ کا اپشن ڈیبگ بہت امپورٹنٹ ہے ڈیبگ سیمپل ہی ہوتی کیا چیز ہے ڈیبگ یہ ہے کہ آپ ہر ایک لائن کے ایکزیکیوشن کے بعد اس کی آوٹپوٹ کو چیک کرنا چاہئے تو اس کے لئے آپ ڈیفرنٹ چیک پوائنٹس آپ لگا سکتے ہیں کہ اس لائن کی نمبر ون لائن کی ایکزیکیوشن کے بعد آپ کی پاس ہیزرڈ کیا ہے اور نمبر ٹو کے بعد کیا ہے تو اس کے لئے یہ ہم ڈیبگر اسے کہتے ہیں اور یہ ڈیبگ کے اپشنز جو ہوتے ہیں یہ ہم یوز کرتے ہیں اگین اس کے ساتھ ٹیم کا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ پوری ٹیمز کو منیج کرنے کے لئے یہ جگہ پہ کوڈ کو رکھنے کے لئے آپ اس اپشن کو یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ میرے پاس اپشن ہے ٹولز کا میرے پاس یہاں پہ بلٹن کچھ ایسکیل سرور نے مجھے ٹولز بھی دی ہیں کچھ پائتن سے لیٹڈ ہیں کچھ جیو آئی ڈی کریئٹ کرنے کے لئے ہیں اس کے علاوہ مارکٹ میں اور بہت سی ٹولز ایویلیبل ہیں جنہیں ہم پلگنز کہتے ہیں آپ وہ یہاں پہ انسٹال کر کے یوز کر سکتے ہیں پلگن کس طرح کے پلگنز ہو سکتے ہیں کوڈ ہائی لائٹرز ہو سکتے ہیں کچھ ڈی کمپائلرز ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہے میرے پاس ٹیسٹ کا ٹیسٹ کی پلٹ میں میرے پاس کیا ہے ٹیسٹ کیسز کے لئے انہیں ٹیسٹ کیسز بھی کیا کہا جاتا ہے کہ آپ ایک سپیسیفک فنکشن کے لئے کچھ سپیسیفک پیرامیٹر آپ ڈیفائن کر دیں آپ کے پاس ایک ایڈیشن کا فنکشن ہے جو کہ دو انپوٹس لے رہا ہے آپ نے اس کے پر ڈیفرنٹ چیکس چیک کرنا ہے کہ کہاں پہ اس کی لیمٹس ہیں وہ ریزلٹ ٹرو دے رہا ہے کہاں پہ وہ فالس دے رہا ہے تو اس کے لئے آپ ایک سیٹ آف ٹیسٹ لکھتے ہیں تو ان ٹیسٹ جو لکھے جو اس پر کمپائل کرتے ہیں یا آپ اس پر رن کرتے ہیں تو اس کے لئے جو میرے پاس آپشنز ہیں وہ یہ ٹیسٹ کی پیلٹ میں ہیں میرے پاس اس کے ساتھ ہے انیلائز کا انیلائز کا پیلٹ بھی بہت بہت امپورٹنٹ ہے انیلائز آپ دو طریقوں سے اپنے کوڈ کو انیلائز کرتے ہیں انیلائز ان دا سینس آف میمری انیلائز ان دا سینس آف پرفارمنس کیا اس کی پرفارمنس کیا اس نے کتنی پروسیسنگ لیئے اس کے ساتھ میرے پاس پیلٹ میں آپشن ہے ونڈو کا ونڈو کے آپشن میں جو میرے پاس جتنی بھی سکرین شو ہو رہی ہے اس کی پوری منیجمنٹ ہے میرے پاس میں اس کو ریسیٹ کرنا چاہوں اس سے جو اس کی ریسیٹ جو اس کی بائی ڈیفال جو اس کی لیاؤٹ اس پہ لے کے جانا چاہوں میں اپنی کوئی لیاؤٹ کرتا ہوں اس سے سیو کرنا چاہوں تمہیں اپشنز کو یوز کر سکتا ہوں اس کے ساتھ ہیلپ کو اپسن ہے اس میں آپ ڈیٹس دیکھ سکتے ہیں سب سے امپورٹنٹ سرچنگ جب آپ ڈیویلپنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو نہیں ملتی آپ کو سکرین پر ویزیبل نہیں ہوتی تو آپ سرچ کر سکتے ہیں پھر لیٹس پوز مجھے نگٹ کے بارے میں سرچ کرنا ہے تو مجھے نگٹ سے لیٹر جتنی بھی منیوز ہیں یا آپشنز ہیں وہ مجھے یہاں پہ اویلیبل ہیں آج کی لیکچر میں ہم لوگوں نے اس کو ویجو سٹوڈیو کو ایکسپلور کیا کہ ویجو سٹوڈیو میں کون کونس اپشنز اویلیبل ہیں فردر جب ہم ایک پروجیکٹ کریں گے اس پہ کام کریں گے تو ان اپشنز کو ہم فریکوینٹلی یوز کر رہے ہوں گے تو ان کا جو استعمال ہے یا کہاں پہ ان کو اپشنز کو استعمال کرنے وہ اور بہت زیادہ کلیر ہو جائے گا تینکیو سو مچ فر واشنگ دیت ویڈیو